آج کل ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اب پاکستان سٹیڈیز کا چپٹر نمبر ایٹ اور چپٹر نمبر ایٹ ہے قومی اکچہتی اور خوشحالی تو جو آپ کے بک میں دیا ہوئے پہلا جو انٹریکشن کا جو پیرگراف ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیا ہوئے کہ کسی ملک کی قومی اکچہتی اور خوشحالی قومی اتحاد کے بغیر نممکن ہے پاکستانی قوم مختلف علاقوں اور مختلف نسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اور اپنی اپنی زبان گولتے ہیں جو علاقہی زبانیں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے جپٹر میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو یہ مختلف زبانیں شامل ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جتنے بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان دین اسلام جو ہے وہ ایک مشترک قدر ہے یعنی کہ وہ ایک جو چیز جو انسل میں مشترکہ پائی جاتی ہے وہ ہے دین اسلام اور یہ ہمارے قومی بھائیچارے، اخوت اور یکچہتی کی بنیاد بنتا ہے جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت مختلف مختلف علاقوں کے مابین رابطے اور ایک دوسرے کے نکتے نظر کو جاننے کے لیے اردو زبان کو جو ہے وہ رابطے کی زبان کی حیثیت سے قومی زبان کا جو ہے وہ درجہ ملا پھر ہم دیکھتے ہیں قومی یکچہتی اور سالمیت گز یہاں سے شورٹ کوششن آتا ہے تو آپ نے اس ٹاپک کو جب پریپیر کرنا ہے تو ایس آئی شورٹ کوششن یہاں سے پریپیر کر لینا ہے عام طور پر یکچہتی سے مراد کیا ہے متحد ہونا یکچہتی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم جزیات کو کل میں تبدیل کرتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ملا کر ایک سنگل چیز بنا لیتے ہیں ایک یونٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم اسے کو لیکن آگے چلتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکچہ کر کے کل کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ اکائیاں جو ہیں وہ کل کا ایک حصہ بن جائیں پھر اسے ہی آ جاتا ہے یکچہتی یکچہتی سے مراد یہ ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح سے جڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لے اور متحدہ نظام کی دلچسپیاں ان کی دلچسپیاں بن جائیں اگر یکچہتی ہوگی تو ہی ہم کسی گروہ کی سالمیت کو یقینی بنا سکتے ہیں آپ بھی ہاں دیکھ لیتے ہیں ابھی تو ہم نے دیکھنا یہ یکچہتی سے کیا مراد ہے تو ہم دیکھتے ہیں قومی یکچہتی اور سالمیت سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکچہ کر کے ایک لڑی میں پیرو دیا جائے یعنی کہ لوگوں کو جو مختلف گروہوں میں بٹے میں ہیں ان کو ہم نے ایک لڑی میں پیرونا ہے تاکہ معاشرے کی سالمیت ممکن ہو مثلا بہت سی قومیتیں اور زیلی اکائیاں پاکستانی قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں قومی اپچہتی اور سالمیت کے لیے مدجہ زیر مشتر کا اناثر جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے اب کون کون سے اناثر ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس اناثر میں جو ہمارے پاس ایک سیکٹ جو ہمارا ایک پوائنٹ میس ہو گیا ہوگا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارا جو اس میں پہلا پوائنٹ آنا تھا وہ ہے مشتر کا مذہب یعنی کہ جب ہم قومی ایک جہتی اور سالمیت کی بات کرتے ہیں تو جو پوائنٹ ہمارا یہاں پہ پہلے ڈسکاس ہوگا وہ ہے ہمارا مشتر کا مذہب یعنی کہ محلق گروہ سے تعلق اپنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو مذہب ہے وہ ایک جیسا ہو جب مذہب ایک جیسا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم قومی ایک جہتی کے امارت جو ہے اس پر تعمیر کر سکتے ہیں اگر عبادی یا ریاست کے تمام افراد کا مذہب ایک جیسا ہو تو اس سے ایک قوم دشریر پاتی ہے اور قومی اتحاد کو فروغ ملتا ہے علامہ ابن خلدون کے بقول وہ قوم اتحاد اور تنظیم کا بہترین مظاہرہ کرتی ہے جس کا مذہب مشترک ہو پاکستانی قوم کا مذہب اسلام ہے اس لیے پاکستانی قوم اور عوام متحد ہیں یعنی اس لیے پاکستانی قوم میں یک جیتی اور اتحاد کا بہترین مونہ جو ہے وہ موجود ہے پھر ناو سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں مشترکہ جغرافیہی حدود اگر عبادی ایک جغرافیہی حد کے اندر ہو تو وہ ایک قوم بن کر قومی ایک جیتی کے دھارے میں آج جاتی ہے اور مشترکہ جغرافیہی حدود اور ریاست کے دفاع کے لیے اور استقام کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے مستن مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگوں نے ایک قوم مہنے پر فخر کیا جنوبی اور شمالی کوریا بھی اس وقت کسی وقت ایک ہو سکتے ہیں پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں مشترکہ زبان جو مشترکہ زبان ہے وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے قومی اتحاد کو پیدا کرنے میں اچھا اب تحریک پاکستان میں اردو زبان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا یہ ہم جو ہے نا سٹارٹ کے جو ہمارے چپٹرز تھے ان میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اب اس پر ہم دیکھتے ہیں ایک نام آرہا ہے رمزے میورنے کے مطابق مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے یعنی کہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اگر وہ ایک ہی زبان جو ہے وہ بولنا سمجھنا جانتے ہوں تو پھر وہ ان کے درمیان میں جو یونٹی ہے اتحاد ہے اس کو فروغ ملتا ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے جس بات کو ایک دوسرے کے جو خیالات ہیں ان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اپنی بات دوسروں کو آسانی سے سمجھا دیتے ہیں تو اس طرح سے قومی جو اتحاد ہے اس کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جی مشترکہ نسل اگر عبادلی کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو تو اس میں نفسیاتی اور معاشرتی طور پر یگانگت اور اتحاد متحد جو ہے نہ ہونا وہ ضروری ہو جاتا ہے اور ایک ہی قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر مشترکہ جو ہے وہ ان میں قومی اتحادی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مشترکہ نسل اور قومی اتحادی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے لازم و ملزوم ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے مشترکہ روایات مشترکہ روایات بھی قومیتہ حادی کے لیے ضروری ہیں جان ایس مل کے خیال کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات قومیتہ حادی کے لیے بہت ضروری ہیں شاندار مانسی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں گی تو قومیت چہتی پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم کسی بھی قوم کا تاریخی ورثہ دیکھیں سماجی روایات دیکھیں رسم و رواج دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتا چلے گا کہ وہ قوم کتنی متحد ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی نیکس آتا ہے ٹاپک جمہوریت جمہوریت بھی جمہوریت بھی جو ہے وہ قومیتہ حاد پیدا کرنے میں اہم قیدار ادا کرتی ہے جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے اور مایوسی سے دور رہیں گے احساس جمہوریت احساس جمہوریت قومی ایک چہتی اور سالمیت پیدا کرنے میں بڑا اپنا امپورٹنٹ قیدار ادا کرتا ہے اچھا جو قوم اپنے اتحادی قائم کرنے میں اہم قیدار ادا کرتی ہے جمہوریت جو ہے اس کو قائم کرنے میں اتنی ہی مدد ملتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے جو اس میں آ جاتا ہے جی معاشی عدل ہونا چاہیے نظام تعلیم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ بامقصد ہونا چاہیے اور ہمارے ملکی جو نظریات ہیں جو ہمارا دو قومی نظریہ ہے اس کی قاسی کرتا ہو جس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے نا وہ ملک حاصل کیا تھا اور نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ میں اخوت محبت عصار قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ اب نا کام کریں ہم کہہ سکتے ہیں حاصل اکلام جو ہے اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ جاتی کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی کی زامن ہے ہم متعید ہیں تو اقوام عالم میں ہماری عزت ہے اگر ہم اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور اپنی مشکلات اور اختلافات کچھ طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ یک جہتی کو فروغ دیں کو قومی یک جہتی کو فروغ دیں اس کے لئے یہ کام کسی ایک بندے کا یا ایک علاقے کے لوگوں کا یا ایک صوبے کے لوگوں کا نہیں ہے یہ پورے ملک کے ہر پرد پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کے اندر جو ہے یہ قومی اتحاد کو پیدا کرنے کے لئے ملکی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لئے جو ہے جو اتحاد بہت ضروری ہے اس کو پیدا کرنے کے لئے ہر پرد جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں یا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں پھر ہمارا اسی میں نیکس ٹاپک آ رہا ہے قومی اکجہتی اور سالمیت کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو قومی اکجہتی اور سالمیت کس کو بولیں گے ہم کہ ایسا معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی سرگروہوں کو وہی جمع کر کے ہم ان کو ایک لڑی میں پرو دیں تو پھر ہم معاشرے کی سالمیت کو ممکن بنا سکتے ہیں جس قوم میں قومی اکجہتی اور اتحاد پیدا ہو وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے اگر یہی قومی اکجہتی نہ ہو تو کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی تو کیا اس کی جو ہےمیت ہم دیکھتے ہیں خوشحالی قومی اکجہتی جو ہے اور اتحاد وہ وہی ذریعہ ہے جس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ خوشحالی کی طرف آ سکتی ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً 35 قصد سے زیادہ لوگ غربت کی زندگی گزارے ہیں اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کیا جائے تعلیم دولت کی مساوی تقسیم روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں کو عام کیا جائے کام ترقی افتہ صوبوں میں احساس محرومی کو ختم کیا جائے پس ماندہ علاقوں کی طرف خاص توجہ دی جائے صحت پانی اور ذرائع مواصلات کی صورتوں کو سب کے لئے عام کیا جائے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قومی ایک جیتی یا سالمیت کو ہم قائم کر سکتے ہیں پھر آتا ہے امن کا قیام جس معاشرے میں امن و امان کو ہم اہمیت دیں گے اس میں اختلافات ختم ہوں گے انتشار ختم ہوگا تو لوگوں کو بنیادی حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے اور بروقت اقدامات کر کے حکومت اور امان کے درمیان امن کی پیزا جو ہے وہ ہم قائم کر سکتے ہیں حکومت اور جو عوام کے درمیان فاصلے ہیں ان کو اہم کی ساتھ ختم کر سکتے ہیں وہ امن کے قیام سے ہی ہم جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں پھر آتا ہے باہمی تامن ملک میں قومی ایک جیتی پیدا کرنے کے بعد معاشرے کے مختلف جو گروہ ہوتے ہیں ان کے خلافات کر کے یا خلافات ختم کر کے ہم جو ہے وہ باہمی تامن کی پیزا کو قائم کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں مختلف گروہ ہیں ان کے درمیان میں اختلافات بھی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے رنگ اور نسل کی بنیاد یا منذبی اختلافات اگر ہوئے ہیں موجود سے بھی گروہ بندی کینی ہے ان کے اختلافات کو ختم کر کے ہم اپنے ملک کو جو ہیں وہ اس کی قومی اجیتی اور سالمیت کے اپنا رول جو ہے اکردار ادا کر سکتے ہیں پھر آتا ہے عوام کی بھلائی عوام کی بھلائی میں کیا ہوتا ہے کہ وہی حکومت عوام کی بھلائی کے مطالق سوچ سکتی ہے جس کے اندر قوم کے اندر یک جہتی پیدا کرنے کی فضاء موجود ہو ہماری جو اقتدار میں حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان میں ہمانگی کی فضاء قائم ہو تو ہم اپنے انتشار کو ختم کر سکتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں اگر حضاء ساتھگار ہوگی تو اس سے حکومت جو ہے اس کو فرصت ملے گی کہ وہ عوام کے بھلائی جو ہے اس کے مختے مطالق پر کام کریں عوام کی بھلائی جو ہے وہ بزاتے خود یک جہتی کو فروغ دینا ہی ہے مضبوط انتظامیہ کا قیام قومی ایک جہتی یگانت سے انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے جس کی معاشر کے ہر انصر پر مکمل گریت ہوتی ہے لہٰذا ایسی حکومت امن و مان اور انتشار کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتے جس کی اپنی انتظامیہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی یا مضبوط ہوگی وقت اور دولت کے زیانس سے محفوظ ہونا اگر قومیت چیتی ہوگی تو ملک اور قوم جو ہے ان کا وقت بھی بچے گا دولت بھی جو ہے وضائع ہونے سے بچ جائے گی اور قوم کے جو تمام لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا اطالو قائم ہوگا تو وہ ایک کام کو بار بار نہیں کیا جائے گا تو پھر وعد ہے اس طرح سے وقت اور اس کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی تو احکامیں سب سے مورڈن چیز ہیں احکام خداوندی کی تعمیل اگر ہم اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں اتحاد بھائیچار تعاون اور مدد کے جزموں کو فروغ دیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اپنے پرائز کو مطمئن امانداری کے ساتھ اور انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشت مدی جو ہے وہ حاصل کی جا سکیں تو اسے ہم نے دیکھا کہ قومی حقیقتی کے بے شمار فائدے حاصل ہم کر سکتے ہیں قومی حقیقتی ہی ہے جس کی وجہ سے ملک کی نظراتی اور جغرافی سردوں کی افاظت ممکن ہے عوام کی پلاہوبے بود آمن خوشحالی اور جمہوریت سے ہی ملک ترقیقی راہ پر گامزل کیا جا سکتا ہے تو اب یہ دو امپورٹنٹ اور سیبرر لانگ کوششن ہیں چھوٹی چھوٹے سے آپ نے کچھ درگی سے پرپیئر کر لینا ہے ٹھیک ہے دو لاسٹ لیکشن میں میں نے آپ کو مطاعت حسائنمنٹ آپ نے کمپیٹ کر کے اور مجھے جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے نیٹ بنانی ہے اور اچھی سی بنا کے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا لافظ